بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی دوستو اس وقت میں موجود ہوں یامین رینچ پہ دوہزار چوبیس کا سیزن جو ہے نا وہ آغاز کر رہے ہیں تو آج جو ہے نا ان کے دو پریمیم بچھڑے دکھا رہا ہوں انشاءاللہ باقی اگلے سال کے اعتبار سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کے پالنے کے اعتبار سے کوئی بچے دکھائیں تو وہ بھی آپ کو کچھ ایک دو نیو بچے دکھاؤں گا جو پہلے آج سے نہیں دکھائے ایک آت بچے پہ آپ کو جو پہلے ویڈیو میں دکھایا تھا اس کی پروگریس کا اعتبار سے بھی دکھائیں گے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناوں گا شورٹ ویڈیو بناوں گا تو اس لیے انڈ تک لازمی دیکھئے گا پسندہ لائکیں شیئر کریں اور یامین رینچ کو وزٹ کریں تینکیو سو مچ چلیں جی سٹارٹ کر رہا ہوں میں ایک بہت ہی انٹیک بیوٹی سے لال نکرہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے اس کی فیز بیوٹی چیک کریں سلوٹے دیکھیں چہرے کے اوپر لال نکرہ ستھرے لال رنگ کے اندر آ رہا ہے ذرا جھالر دیکھیں ماشاءاللہ سلوٹو والی جھالر باڈی میں لچک کتنی ہے نافع کتنا ہے ماشاءاللہ اور پاؤں بھی مضبوط ہیں اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف چودہ پندرہ مہینے کا بچہ ہے تو اس سال تو یہ دانت نہیں کرے گا اگلے سال کے اعتبار سے اور اگر آپ لوگ کو یاد ہو نا تو یہ بچڑا میں نے اپنے ایک دو ویلوگ پہلے بھی دکھایا تھا تو میں دیکھوں گا اگر کوئی کلپ ملا تو نکال کے لگا بھی دوں گا آپ لوگ اگر یاد ہو تو بہت ہی بہترین پروگریس ہے حالانکہ کھیرہ بچہ جو ہے نا وہ کم ایج کے اندر جانور کی پروگریس کی سپیڈ وہ نہیں ہوتی جو دو دانت کے بعد ہوتی ہے لیکن میں دیکھ کے اونسلی سپیکنگ کے میں خود بھی ایک حیران ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی کم ایج میں اور اتنے کم ٹائم کے اندر ماشاءاللہ اتنی بہترین پروگریس تو یامین رینچ پر جو ہے وہ پلائی سرویس بھی اویلیبل ہے آپ ان سے پرچیز کر کے ان کے پاس اگلے سال کے لیے رکھوا بھی سکتے ہیں تو ساری ڈیٹیلز آپ کو گیون نمبر پر مل جائیں گی بہت اچھا بچہ ہے پرسنلی میں ریکیمنٹ کروں گا کہ جو لال نکرے کے لورز ہیں وہ اس بچے کے اوپر لازمی اس کو کنسیڈر کریں ٹھیک ہے اور یامین رینچ وزٹ کریں یار ذرا اس کو چلاو تھوڑی مستیاں دکھاؤ بچے کی اپنی ایج کے اعتبار سے بچے کا بناو بہترین ہے ماشاءاللہ پلائی آپ کے سامنے ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور شائن دیکھیں ماشاءاللہ اچھاڑا کیسے کر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو بھئی دوبارہ آگیا ہے ہاتھ میں لڑکا اور وہاں گارڈن میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہو رہا تھا یہ ہارا ہوری کر رہا تھا میں نے بولا یہیں پر یہ آپ کو چلا کے دکھائیں ماشاءاللہ 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 تو بھائی یہ بچہ نیکسٹ ریئر کے لیے بہت اچھا بچہ ہے سید لال نکرہ لورز کے لیے ایک چکر ہو چلاو ایک چکر ہو چلاو ماشاءاللہ 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 ضرور بولیے گا کمنٹ بھی کر دیئے گا پیارے بھائیوں اور جس کو بھی اس کی ڈیٹیلز جاننی ہے گیون نمبر پر کانٹیک کریں وہ آپ کو اس کی پرائس اور باقی ڈیٹیلز بتا دیں گے ٹھیک ہے لے جاؤ نیکسٹ بیوٹی ریویل کرتے ہیں جلدی سے چلیں جی ایک اور بیوٹی آپ کو دکھا رہا ہوں اور بومبیسٹک بیوٹی ہے یار اللہ پاک نظر بچ سے بچائے پانڈا فیس کے اندر بچہ آ رہا ہے کالے پاسے میں گلابی ناک کے اندر اور یہ بچے کی ایج بھی تقریباً وہی ہے تیرہ چودہ مہینے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلے سال کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا مضبوط جوڑوں میں اچھے نافع جھالر میں چھوٹے چہرے میں گلابی ناک دونوں آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ پاسہ آ رہا ہے کجلا بچڑا کجلا پانڈا ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت بچڑا اللہ پاک نظر بچ سے بچائے تو نیکسٹ ایئر کے لیے بہت اچھا آپشن ہے اس کو ذرا یار چلاو اس کی بھی ذرا چالوال دکھاؤ ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے یار بیوٹی اور بریڈ کا اچھی کالیٹی کا پرفیک کومبینیشن ہے یار ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے تو یہ بھی ونس اگین اگلے سال کے لیے اس سے پہلے میں نے کسی ویڈیو میں نہیں دکھایا یہ آج ہی میں یہ بچڑا ریویل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگلے سال کے لیے ایک بہت اچھا آپشن ہے جس کو بھی پسند آئے ارسل بھائی کا نمبر ہوگا انسکرین تو آپ ان سے کانٹیک کریے گا وہ آپ کو جو ہے باقی کی ڈیٹیلز بتا دیں گے ٹھیک ہے بھائی یار لے جاؤ اس کو اگلہ کوئی دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ایک اور حسین بیوٹی آپ کے لیے نکلوا گئے کیا بات ہے اللہ بھائی نظر بچ سے بچائے کچھی آنکھوں میں گلابی آنکھوں میں اور کالے کان گلابی ناک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے نافجالر میں اور اچھے فریم میں یعنی کہ یہ ہائٹ لیندھ میں اچھا بچڑا ہے اور یہ بھی تقریباً بتا رہے ہیں کہ سترہ اٹھارہ منتھ اس کی ایج ہے سترہ سے اٹھارہ مہینے اس کی ایج ہے تو یہ بھی اس سال جو ہے نا وہ آہ دانت نہیں کرے گا اگلے سال انشاءاللہ دانت کرے گا اگلے سال کے اعتبار سے بہت اچھی آپ کے لیے ایک اپشن ہے ٹھیک ہے جو گلابی لیورز تو ان کے لیے بہت ایک اچھا اپشن ہے تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک دکھا دیا گلابی میں ایک لال نکرے میں دکھا دیا اور ایک اور یہ گلابی کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ونس اگین جو بھی آپ کو جانور پسند ہے سکرین شوٹ لے کے گیون نمبر پر آپ جو ہے نا وہ سکرین شوٹ سینڈ کریں ووٹس اپ پر آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دی جائیں گی پلائی سرویز بھی اویلیبل ہے اور پرچیز کر کے کئی اور پلوانا چاہے ہیں تو دونوں آپشنز اویلیبل ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ اس کو اچھا جی ماشاءاللہ ایک اور میں نے اگلے سال کے اعتبار سے ایک کڈ نکلوا لیا ہے اور یہ ہے بچڑی ماشاءاللہ اس سے پہلے آپ کو تینوں بچڑے دکھائیں اب بچڑی دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ بھی کچھی آنکھوں میں گلابی ناک کے اندر آ رہی ہے اور لال کان آ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے نافہ جالر کی بچی ہے اور یہ دس بارہ مہینے کی ہے تیرہ چودہ مہینے بتا رہے ہیں تقریباً اس کی ایج ہے اگلے سال یہ بھی انشاءاللہ دانت کرے گی چلاؤ یار بچی کو ماشاءاللہ نافہ جالر ہر اعتبار سے آپ دیکھیں بچی خوبصورت بھی ہے کھڑی گردن کی بچی ہے چھوٹی گردن کی کھڑی گردن کی بچی ہے ماشاءاللہ اچھی اٹھان کی ہے تو یہ بھی اگلے سال کے اعتبار سے ایک اچھا آپشن آپ کو میں دکھا رہا ہوں یامین رینج پر جتنی بھی چیزیں ہوں چاہے بچے ہیں بڑے ہیں آپ کو ہر چیز پریمیم ملتی ہے ماشاءاللہ پاک نظر بچے سے بچائے اے ون کالٹی کے اندر آنے در لے آو ماشاءاللہ 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 آنے دو آنے دو خوبصورت بچی ہے یار چلے لیں اب چلتے ہیں بڑے پریمیم بچڑوں کی طرف چلتے ہیں دو بچڑے آپ کو دکھاتا ہوں بڑے جو ابھی تک ریویل نہیں کیے اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے جائنٹ ان کی ایک بیوٹی میں ریویل کر رہا ہوں پورا سال اس کے لیے میں نے بھی انتظار کیا آپ لوگوں بھی انتظار کروایا اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بیوٹی چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ دونوں کچھی آنکھ ہیں نہیں ایک آنکھ پہ آنسو کا پرنٹ آ رہا ہے ماشاءاللہ اور ایک آنکھ کچھی ہے گلابی اور گلابی ناک کالے کان گردن کی چوڑائی ذرا دیکھ رہا ہے بچڑے کی سینے کی چوڑائی دیکھیں یہ دیکھیں سینہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور اب بچڑے کی ذرا کھڑت دیکھیں فل فریم میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جائنٹ بیوٹی ہے اور میں سوچ رہا ہوں اس کا نام بلڈوزر رکھنا چاہیے بھائی کیا آپ لوگ بھی سجیشن دیئے گا اس کا کیا نام ہونے چاہیے گردن ذرا دیکھیں ہر اللہ پاک نظر بچ سے بچائے تو یہ ہے بھائی یامین رینچ کی پلائی آپ کے سامنے یہ بچڑا تقریبا پورا سال ہی یامین رینچ پر پلائے ٹھیک ہے اس کو ذرا چلانا شروع کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اتنے بڑے فریم کے اوپر اور میں آپ کو بتا ہوں بچڑا ایکٹیف ذرا دیکھیں کتنا ہے نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے تو یہ بچڑا بھی ونس اگین اویلیبل ہے اس سال بقرائید کے لیے اس سال کی قربانی کے لیے ہے ٹھیک ہے تو آپ میں سے جس کو بھی پسند آئے کانٹیک کریں اور آپ کو اس کے پرائیس اور باقی ڈیٹیلز بتاتی جائیں گی چال بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ذرا چلاؤ یار آرام سے چیرہ ڈھیلا چھوڑ کے چلاؤ چلاؤ اسے آرام آرام سے چلاؤ آرام سے چلاؤ ماشاءاللہ 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 اللہ وئی اس نے مرہ تقریباً آدھا کھول لی ہے لینچے سے عظل میں نئی مچی ڈالی ہے ابھی اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیلی ہو رہی ہے دھوڑی اس لیے لیکن بچڑا شریف ہے اتنے بڑے وجود پر بھی ایکٹیو ہے لیکن مارنے والا نہیں ہے شریف ہے بچڑا ماشاءاللہ چلاؤ 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 ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے آجاو بھئی لے کے آجاو واپس لے کے آجاو اوے ہوئے 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 کیا بات ہے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح ہے بھئیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بھئی نام بتائیے گا لازمی اور یہ لازمی بتائیے گا یہ بچڑا آپ کو کیسا لگا صحیح ہے صحیح ہے یار اس کو لے جاؤ اور نیکسٹ بیوٹی دکھاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ایکٹیفنیس دیکھیں بچڑی کی یار ماشاءاللہ دھانسو بچڑا ہے بچڑا چلیں جی نیکسٹ اس بھولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھاگ نظر بچ سے بچا ہے اس کا میں نے فوٹو شوٹ بھی لانچ کیا تھا اگر آپ نے دیکھا ہو اس کی بھی ایک آگ گلابی ہے اور ایک آگ کے اوپر کالا چشمہ آرہا ہے ماشاءاللہ اور ناک پوری گلابی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے اتنا جائنڈ بچڑا اس کی طرح آپ ہائٹ چیک کریں نافع جھالر چیک کریں ماشاءاللہ لینس چیک کریں اور اس کے بعد اس کا اوورال وجود چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور واقعی میں بھولا لگر بڑے آرام سے سکون سے شریف بچوں کی طرح کھڑا بھائی ماشاءاللہ تو یہ ہے بھائی یامین رینچ کی پلائی اور پریمیم جانور اور پریمیم ریزلٹس ماشاءاللہ بھاک نظر بچ سے بچا ہے یار اس کو بھی ذرا چلانا شروع کرو مضبوط ٹانگوں میں جو بڑے بچڑوں کے شوقین ہیں ان کے لیے بہت اچھی جو ہے نا وہ میں نے دو آپشنز آپ کو دکھا دی ہیں اگلے سال کے لیے بھی اچھے آپشنز دکھائیں اور اس سال کے لیے ماشاءاللہ بیل دیکھیں بچڑے کی ازریں بڑے سٹرکچر کو یقین کریں پالنا اس کو مینٹین کرنا ہی بہت بڑی بات ہے اس کو اس لیول تک پہنچانا ہے کوئی آسان بات نہیں ہے اور یہاں پر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بہت چھوٹی ایجز سے جو ہے نا وہ جانوروں کو پالا جاتا ہے بھرپور شوق کیا جاتا ہے یامین رینچ پر نا بندہ خرچہ کر دیتا ہے لیکن جب خود سے ایک جانور پر بچپن سے خرچہ کیا جائے نا تو یہ آسان بات نہیں ہے اس کو اس لیول تک لے کر آنا تو ماشاءاللہ بہت ہی امدہ ایک مثال ہے یامین رینچ کے شوق کی مثال ہے ماشاءاللہ بھرپور گلائیوں میں بھرپور وجود میں بھرپور وزن کے اندر ماشاءاللہ مسٹر بھولا آپ کے سامنے موجود ہیں ماشاءاللہ 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 چلو بھئی تیز چلاو تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی مستیاں بھی دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوئے ہوئے تھوڑا سا اس کو تیزی دکھائی اور وہ بھاگ گیا یہ ہوئی نا بات اچھا جی یہ تھی آج کی ویڈیو یامین رینچ کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی بھائی میری انرجی تھوڑی ڈاؤن ہے آپ کو پتا ہے رمضہ الرمبارک کا مہینہ ہے ٹھیک ہے لیکن بچھڑے سارے ہی اچھے تھے مجھے فل کانفیڈنس ہے کہ آپ کو ایک ایک جانور پسند آیا ہوگا بچھڑے بھی بچھڑی بھی ایک دکھا دی ہے تو اگلے سال یا اس سال کے حساب سے آپ نے ان سے کونٹیک کرنا ہے اور باقی نیکسٹ کس فارم کا ویلوگ دیکھنا ہے کس منڈی کی کوریج دیکھنی ہے کمنٹ کر کے بتائیں کنٹل مارکٹ کراچی سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ